حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئے ساری دنیا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کہیں روشنی کا نام نہیں تھا آدم علیہ السلام تین سو سال تک روتے رہے اور تین سو سال تک ایک دن کے لیے بھی روشنی نہیں دیکھی اندھیرہ ہی اندھیرہ چاروں طرف پوری دنیا اندھیرے میں اور آدم علیہ السلام رو رہے دعائیں کر رہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی مولا بھول ہو گئی ہمیں معاف فرما دے تو آدم علیہ السلام تین سو سال تک روتے رہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے نئی قبول کی جب تین سو سال تک رو چکے تو روتے روتے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ کہ اللہ ہم ظالم ہیں اے پروردگار عالم تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تجھے محمد کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے تو غیب سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم تم کو محمد کے بارے میں کیسے معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا اے پروردگار عالم میں اور کچھ نہیں جانتا میں نے دیکھا کہ جب میں جنت میں تھا تو جنت کی چوکٹ پہ میں نے تیرا نام لکھا ہوا دیکھا اور جہاں جہاں میں نے تیرا نام دیکھا تیرے نام کے ساتھ اس نام کو میں نے پایا یعنی کہ میں نے جہاں پر اللہ لکھا دیکھا وہاں پر محمد میں نے لکھا ہوا دیکھا میں نے جنت کے پتوں پر دیکھا تو مولا مجھے محمد کا نام ملا میں نے جنت کی چوکٹ پہ دیکھا تو تیرے نبی کا نام ملا اے اللہ تو تجھے اس نام کا وسیلے سے میں تجھے دعا کرتا ہوں کہ تُو میری بخشیس فرما دے تو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ آدم جاؤ میں نے تمہاری بخشیس کر دی تو اس آیت کو جس آیت کی وجہ سے جس آیت کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس آیت کو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا اور تاریخ کے ذریعے سے بعد معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام تین سو سال لونے کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کی اللہ تبارک تعالی نے فوراں دعا کو قبول فرما لیا